نئے وزیر آلہ بلوچستان کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا اتحادی جماعتوں کے اجلاسوں میں نون لیگ سے ہی امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ وزیر آزاب اور میاں لواز شریف کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ برطری ظاہر کرنے پر اپوزیشن کو امیدوار لانے کی پیشکش کی جائے گی وزیر آلہ بلوچستان نواب سناؤلہ زہری کے مصطافی ہونے کے بعد مسلم لگ نون مسلم لگ کاف بین پی منگل بین پی عوامی این پی مجلس سے وعدت المسلمین اور جمعیت علماء اسلام کے دو الگ الگ اجلاس ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نئے وزیر آلہ متفقہ طور پر نامزد کیا جائے گا جس کے لیے یہ فارمولا ٹریک کیا گیا ہے کہ آئندہ وزیر آلہ مسلم لگ نون سے ہی ہوگا تا اس کی نامزدگی میں مسلم لگ کی مرکزی قیادت سے مشاورت کی جائے گی نہ ہی انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ متفرق اجلاسوں میں فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کی اتحادی جماعتیں ہی مل کر نئے وزیر آلہ کا فیصلہ کریں گی اور اس زمن میں کسی بھی قسم کی جلدبازی کے بجائے مشاورت اور اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا جائے گا فارمولے کے تحت متفقہ نامزدگی کے لیے مسلم لگ نون اور مسلم لگ کاف مل کر دو نام تجویز کریں گی جبکہ طریقے ادم اعتماد کے دیگر جماعتیں بھی مل کر مسلم لگ سے ہی دو نام تجویز کریں گی پھر ان ناموں پر تمام اتحادی جماعتیں مل کر حتمی فیصلہ کریں گی اب تک نئے وزیر آلہ کے لیے مسلم لگ نون کی جانب سے سردار سالے بھوٹانی اور جان محمد جوالی کے نام سامنے آئے ہیں